گروہ گوبن سنگھ مارا ہے کہنے میرے خالصے دا اتنا بڑا راج ساج ہو گئے گا لکھ نگارہ تے لکھ نشان جدو سارے بندتے راج کرنا ہے نا خالصے نے انیک لنکل تار نے جڑنا ہے او دوں دی گلہ ہے مارا ہے کہنے لکھ نگارہ تے لکھ نشان خالصے دی اگوائی کردا چلے گا خاص سواری مو جلینے جا لکھ نشان واہے گروہ کا خالصہ جیتا ہے ستر چوگان یہ بردان دیتا مارا ہے کہنے واہے گروہ کا خالصہ جدو گروہ گوبن سنگھ مارا جنے پہلی جنگ فتے کی تیپنگانی دی تو سنگھ آکے بدا یعنی دین لگے مارا جی بدا یعنی تو ابھی فتے ہوئی مارا ہے کہنے نئی سنگھو کہ میری فتے نہیں ہوئی مارا ہے کہنے خالصہ بھی تو اٹھائی ہے مارا ہے کہنے نہیں خالصہ جی واہے گروہ جیتا خالصہ واہے گروہ جیتی خالصہ مارا ہے کہنے خالصہ واہے گروہ جیتا ہے خدے بھی واہے گروہ جیتا ہے اٹھو پھر سا بھی اٹھائی ہے خدے رنگ ہوئی واہے گروہ کا خالصہ جیتا ہے ستر چوگان کلنگی تر کہنے چارے دشاوانوں خدے کرے گا میرا خالصہ جہ لالچ گن تب کہیں او داس گو بند سماج مارا ہے کہنے دیئے نہ کرے گی گروہ گوگر سنگھ مارا ہے کہنے لالچ کریا میں نو لاکھ کوڑا جائی دا میں نو سوالاکھ ہاتھی جائی دا میں نو اک لاکھ تمگو کناتا جائی دیا نے شاہی شمین نے مارا ہے کہنے آئے نہ سوچے ہو میں لالچ کریاں جا میں اپنے لئے مانگ رہاں جہ لالچ گن تب کہیں او داس گو بند سماج مارا کہنے اے میں اپنے خالصے لئے مانگ گی تھی ہے سرگ لوگ رنٹھ پورا کر کے انہیں درواران دی بانی سمکورن کر کے اے ارداس کی تھی ہے گان کو رکھا اگے جہ لالچ گن تب کہیں او مارا جی تو اگرہ ساجیاں راجیاں خالصہ پن تھا اگر دنیا دے تک کہیں اے قیم ہے کہ آگے جا میں لالچ کر کے چیجیاں منگیاں اے خالصے پن تھ لئے مانگیاں داس گو بند سماج اپنے 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 داس گیا انہیں میں ہوں پرم پرکھ کو داسا انہیں جی پھر خالصہ انہیں خالصہ کال پرکھ کی فوج ہے ایڈا وڈا ستکار دیتا پھتے ہو بے ست گرو کی پھدے آست لہو راج ایتھ شبد پورا ہوگے پھتے ہو بے ست گرو کی کلنگی تر کہیں گے جیڑے گرو نامت سہیو نے مکہ وچ کرنی نامہ اوچار کے کیا راج کرے گا خالصہ اکی رہے نہ کوئی اوہ ست گراندی پھتے ہو بے گی سارے بشم دے بچ پھتے ہو بے ست گرو کی پھدے آست لہو راج موسیقی 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 ملک اسے کو ناہے نشانی 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 جنگ دے مدان دے بچ پاجپا جیتا انشاءاللہ مار دے جے میں چیتا شکار دے پیندہ ہے ایک بندہ سو سو نا لڑننوں ہجار ہجار نا لڑننوں تیار ہو جندا یہ نہیں گھنڈے جیسی کلے ہیں اللہ اللہ انہاں دا گروہ کہیں دے سی سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تب اے گووید سنگھ نام کہا ہوں وہ اے ہو جینا جندر سرپیٹ پار گیا ہے اے وہ جان تھے کیا ہوں یہ ساتھ تھا کوئی نہیں گروہ کومنٹ سکھ مہاراجی بھی جنہاں بابا فتح سندھی تے ملہ ودلریاں فوجان لال نال مطل بہت خریب پاندہ ہے بابا فتح سندھی جی بابا جو رابا سندھی سہجادہ بابا جی اسے شدی جی بابا جو راس سندھی جو پنچ پرواندھے پنچ پردالنہ پرو کرم ہے ٹھیک ہے مہاراجی نے پاند پیارے ساتھے ہاں ساتھے گروہ بندھا ہے سرماؤتہ پانچ پہ آ رہا دیا ہے ہر سہی سہی جکلے ایسا بھی آیا ہے چاروں شہر زادے پانچوا سبوچہ خانچہ پانچ یہ پانچ پروان سے پانچ پروان ہے ایر بارت کو یہ بھی ہا پانچم وہ دی بیچے درسایا ہے چاروں شہر زادے سے سبوچہ خانچہ پانچہ پانچ یہ پانچ پروان سے پانچ پر گاؤں پانچ تو مہارا جی نے یہ پروغرام شت ہے دو جڑائنیاں سے مہا کھال جا شروع ہے تو گرو گوھر جی نے کوئی بھی ایسا پروغرام نئی رسیاں بکھرا جرا کھال سے دو نئی پہ دو خریدہ بیدہ نہیں ہاں مہارا جی نے کھال سا میرا روپ ہے کھال کھال سے میں ہوں گا ہوں دوان کھال سا میرا سکھور پورا کھال سا میرا سکھ آتمراش جی جانے ہی سوہر کھال سجیو مہارا جی نے یہ پروغرام شت ہے بابا پچھے چلگی نے پھر اچھت مار گر یہ سارا مہاکار دفانہ سکھتے تجھتے گرو گوھر چلگی سمجھ سمجھا ہوں گودن کر رہے سمجھ آگے سامنے سن اربادوں کے آج چھو برچہ تے گاتری تاہن کمر تے پچھے تاہن آن کے پچھے جائی کے ایک آکار سمجھا ہوں گھر چلگی سمجھا ہوں گھر چلگی سب جی جو پروغرام ہے جو میں جاتھ میں پادشاہ مہاراج بادشاہ بادر شاہ دینار حجور صاحب نو جا رہے تھی تو اس میرے کھانسا جی بادر شاہ دینار جنہوں مہاراج گئے میں رستے بچ کے کورن آمدہ جی سکھان ہے اوٹھے جا کے باپا اور کارکے میں جگہ دا نام آیا ہے اوٹھے جا کے باپا مونی جی نے حجور صاحب ناغ پردو کوئی ڈیڑھے سو کے نو بیٹر دی دوری حجور صاحب تاہی سو دو سو دا فارکہ کلومیٹر اوٹھے جگہ اوٹھے جدو گئے نا بادر شاہ دی فاؤنج بھی نار جا رہی تھی تے سنگا دی فاؤنج بھی جا رہی تھی اوٹھے جا کے کی ہویا کہ سنگا دے تے ترکا دے ویچ کوڑیاں دے کہا تو لڑائی ہو کوڑیاں دے واستے کہا اسو بٹن لگے ترک ہیں دے اسی بٹن ہے ساڑے کوڑے پکھے مرد ہے سنگ کہنے ساڑا ہے اسی پہلا دیکھے اب ساہی بٹن ہے تو آہ بٹن تو بھی سنگے تے ترک لڑ پے حالانگے پہنچا کچھ نہیں جا رہی تے تے جنو دڑائی ہوگی تے دسویں پاک شاہ میں پتا لگا بھی سنگ تے ترک لڑ پے مارا اینے پاہی مانچی بھی نیہنسنگ جنو پے جا جا دے دسویں پاک شاہ دے نار مچی بھاڑے لے جنگڑا جے پاہی مانی سنگے سکے پرا آسان نشانچی پاہی مانچی تے جا کے اوہ دڑائی نشان کران لڑ پے بھی ٹھہرو تے كذر سٹ کن سنگے ڈاڑ لوڑ پے موسیقا 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 موسیقی 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 ساتھ دیپ انہوں کے اندینے ادھے آستلا راج سارگلو مہارا ایدی بانی دی سمپورن تعداد شبد ہے ہتے ہو گئے ساتھ گروہ کی ادھے آستلا راج مہارا کہ اندین میرا خالصہ جڑ دے دو لندے سارے دنچوں سے خالصہ راج کریں گا یہ بچن گروہ نانک نے کرنے نانک کہے ادھے آستا تک راج ہوئے ہوتنا رہتی کوئے نیلا بانا پہر کے ابرنا جس سی کوئے نیلا بانا گروہ گوگل سن مہارا جنے اگر دنچوں سے رجیسٹر کیتا کہ اندین بہڑ کر رہو پانتھ تیسر پردیسہ جگہ سنگھ جو دے ترینیل پیسہ یہ نیلا بانا رجیسٹر کیتا ایک آلی فائدہ بانا ہے کہ تیجے سرگلو گرانتھ انہ دا آشبد جڑی اپنے قتھا سنے یا ہے کہ کنے گرانتھان دا ایک سمیل ہو گیا کہ خالصہ سارے بند کے راج پہے کہ سرگلو گرانتھان دی بانی یہ صد کر دی ہے کہ اکال پر خدی خوج سارے بشوتیں ترمدہ راج کریں سار سنگھ جی یہ راج کی کا ہوئے گا میری کرنی نامیس گروہ نامیس سیونے جسے پہنجھ چودہ سو سہل سربرک لاؤ راج ایسا ہوئے پورے بشوتہ ایک نکٹ ورک ہو گئے گا کہ جیدے سے خالصہ دا ترجہ ہو گئے گا چودہ سو ہجار سال پورے بند سے راج ہو گئے گا ساڑے ملک کے مغل کر کے آئے اسلام بارے انہوں نے بھی پڑ دیا گروہ دوبین سنگھ مہاراج میں چودہ جنگاں لگیا مغل رائی بھی جڑ پاتے جتی پھر انگریج آئے انہوں نے بھی ساری دنیا جتی انہوں نے انگریجیاں دا سفایا اب ابا حلومان سنگھ ساہب کر کے شہیدانے کر دتا آج ساڑا ملک اجاد ہے انہوں نے انہوں نے شہیدانے کر دنیا بکششان صدقہ ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ساڑا سنگھت جی چودہ سو ہجار سال پورے بند سے خالصہ راج ہو گئے گا یہ پرسیس میں چل رہی ہے انگلینڈ والے برکس سامراج والے نے ساڑا سب کچھ لٹیا ساڑا کوہے لور ہیرہ لٹیا ساڑے گروہ دے گیا ساڑے ششتر لٹے ساڑے قیم کی سمیری گرند سے لٹے اور پھرس روپ کی ہویا حج جوکے جوٹ کی بھٹا دلدیا مصلا قیم ہو چکی ہے انگلینڈ ایمیرکا کینڈا سارے بشکے بھٹا حج بھٹے دلدیا مصلا قیم ہو چکیا ہے ایک خالصے کا بول بالا بد رہا ہے ایک خالصہ راج دی نشانی ہے کہ ایک بلی بلی ریس ہے آپ کو بھی راج کرنا ساری دنیا تے ایت کر کے بھائی امرت شکو سندھ سجلوں کہ بانی بانی دیا بخش شانو سمبو پھر راج بھی اپنا ہوئے گا راج بھی اپنا ہوئے گا کیونکہ ساتھ گوڑا نے کرپا بھی دیا اسی ہندوستانی گولانس کی گہرانے اور سنو اجادی دوائی ساتھ گوڑا نے ساتھ اینا شہیدان کہ کیا اجاد ہو کے رینہ بانی بانی دی مرزادہ لنگر درواز دی مرزادہ کیم کرنی امرت شکونا تیل درمتہ پرچار کرنا بھٹے دلدوں پہیمہ تخت بڑایا چکرورتی رائی سکتا یہ کوئی پچھے نا بھٹے چکرورتی کیوں ہے تسی کہتے کیوں نہیں ایدہ اتر ہے کہ ساڑے گھرونانک دیل سیب سکے پاکشا وہ پہلے چکرورتی مرات ہوئے جنہ نے ساڑے دشتے چکرورتی پرچار کیتا کہ یہ راجیہ مہراجیہ کی نکالی ہیں دنیا کے چکرورتی رہنا سمجھج گھرا سارگلوں پہار cozہ گھٹے چکرورتی کھٹے جسٹ عزی کھٹے کی پھٹتا ہے جنہ کے چکرورتی دجاثت ports کار مرارام مت از ک تو اوہم تک ستگرو جی کرپا کرنی شہی جان سکھا دینا پالنا ستھانا سہر نواسی شنگتا سارے بشم دیوچ بسن والے گرو نانک نام لے گا سکھا سیو کا سیونا سارے آنکھیں جہاں جہاں خال ساجی سیب بس رہے نے سیونا دیر اچھیا ریاض کرنی سیوک سکھ سب ہے کر سارا سکھی بس ہے مورو کروارا مرداز کریے پھرک جیت میں سرن تہاری آپ کو ہاتھ دیلے ہو بھگا لی سربٹھا اور موہو سہائی دوست دوست تیلے ہو بچائی آپ کی نکسا کریے